بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پاکستان میں موروسی سیاست پورے زوروں پہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر بڑی جماعت ان کے جو سربراہ ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ میرٹ پہ یا جمہوریت اپنے پارٹیوں میں اس کو فروغ دیں جمہوریت کے نام پہ صرف سیاست کرتے ہیں لیکن اپنی پارٹیوں میں صرف اپنی اولادوں کو آگے بھیجتے ہیں یہ جو صورتحال ہے اولاد کی اسی کو پرمان چاہانا یہ گھر میں اپنے ذاتی مال کے اوپر تو بالکل ٹھیک ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے کہ اپنی دکان ہے اپنا کاروبار ہے وہ آگے اپنے جس بھی بچے کو سوپنا چاہے سوپ دے یہ اس کی اپنی خواہش اور اس کی اپنی اپنا فیصلہ ہے لیکن یہ قصد تک درست ہے جب آپ ایک ملک کے حکمران بننا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف ان بائیس کروڑ پاکستانیوں کے مقدر کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے جو کہ آپ پہ بھروسہ کرتے تھے لیکن آگے میں آگے ان کی زندگیاں اپنے اولادوں کے ہاتھ میں دے دی کیا تاریخ ہے ہماری ہمیں دیکھنا ہوگا بچے جو کہ پرمان چڑھے ایسے محول میں جہاں منیل رانڈرنگ چھوٹ جالی کاغذات بنانے ان سے آپ کیا توقع کریں گے ایک ایٹمی قوت کا سربراہ کے طور پہ وہ فیصلے کریں گے آپ کے یہ تو ایک سامنے مسئلہ موجود ہی ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے خلفہ راجدین کے بعد آپ نے دیکھا کہ اقتدار کا مسئلہ چل نکلا اور ہمارے خلفہ کی تاریخ میں مختلف جو ڈائنسٹریز گزریں وہ بغداد میں تھی یا بعد میں سلطنت عثمانی آئی جو ٹرکی میں تھی جس کو بھی آپ دیکھیں وہاں پہ بالاخر یہ جو اقتدار کا ایک ایک اقتدار کی سٹرگل تھی وہ قتل و غارت پہ آ کے منتج ہوئی ہندوستان میں مغلیہ دور کا دیکھ لیں آپ دیکھ لیجئے کارانگزیب کا دور اور انگزیب کس طرح بادشاہ بنیں یہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن جو جو ظلم ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا یا کیا گیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو موروسی سیاست جو ہے نہ تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ ملک میں موروسی سیاست کی وجہ سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی بائیس کلوڑ آبادی میں اگر کسی اور کے اندر کوئی اتنی لیڈرشپ کالٹیز ہیں کوئی اہلیت ہے لیاقت ہے تعلیم ہے تو اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کی اس قسم کی جہوری سیاست میں وہ آگے آسکے اس کو نہ حق آسل ہے نہ اس کے پاس وسائل ہیں نہ ہی اس کو کوئی آنے دے گا اور دوسری طرف یہ جو قصہ ہے موروسی سیاست کا یہ خاندان کے اندر بھی چیلنج کرنے والے لوگ نکل آتے ہیں خاندان کے اندر بھی موروسیت میں کوئی اپنا حق سیادہ سمجھتا ہے کوئی کام سمجھتا ہے نتیجہ یہ کہ اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہوتے اور یہ جو نشہ ہے طاقت کا اور جو نشہ ہے اقتدار کا جو نشہ ہے دولت کا یہ انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے خون کو سفید کر دیتا ہے اپنے اپنے عزیز اپنے بڑے بزرگ ان کا عدب آداب ختم کر دیتا ہے اور وہی جو ماں باپ نے کٹھے جن کو پالا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اب آپ دیکھئے پیپلز پارٹی کی ہی اب تاریخ دیکھ لیجئے ظلفقار علی بھٹو تو ٹھیک ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کو سزا ہوئی پھانسی ہو گئی وہ چلے گئے لیکن ان کی اولاد نے بعد میں کیا کیا ظلفقار علی بھٹو کی زندگی میں مطمئن اسرت بھٹو پارٹی کا اقتدار لے چکی تھی لیکن بے نظیر نے وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اپنی والدہ کو جسرا مکھن سے بال نکالتے ہیں اس اٹھا کے انہوں نے باہر کیا ان کی والدہ اس چیز میں رنجیدہ تھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں کلپس موجود ہیں اور پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ مرتضی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا بیس سپٹمبر انیس سو اچھانوے کو ایک جالی پولس مقابلے میں ان کو مروا دیا گیا اور یہ کہ پولس اس کا ڈراما رچانے کے بعد ایک لاعلمی کا اظہار کے پتہ نہیں یہ اس وقت کے ڈی آئی جی کراچی جو تھے ان کے این گھر کے باہر کوٹھی کے باہر یہ جو سپٹر کلپٹن ہے یہ اس کے بلکل قریب سامنے ڈی آئی جی صاحب کا گھر ہے اور ان کے گھر کے باہر یہ واقعہ ہوتا ہے وہ بھی لاعلم ہے ان کو پتہ ہی نہیں گھر میں کہ کیا ہوا باہر اور پھر اس کردار کے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں جو جن کا پتہ لگ گیا ان کو آہ مار دیا جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ رانوار اس کا ایک مشہور کردار شاہدیات اس کا مشہور کردار انہوں نے پولس میں ترقییں بھی کی مال بھی کمائے اور وہ وہیں موجود رہے وہ اس ڈرامے کا حصہ بھی تھے اور موروسیت میں تو لازمان آہ مرتضی بھٹو کہہ سکتے تھے کہ جناب اگر موروسیت ہے تو پھر میں صحیح وارث ہوں وہ اس لحاظ سے وراست تھی ان کی لیکن یہ اپنوں کے خون جب سفید ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کے لیے کوئی اپنا بھی چیننج من کے سامنے کھڑا رہے مرتضی بھٹو بڑی بلی طرح ان کو تنقید کرتا تھا مہترمہ کو کرپشن کی بھی باتیں کرتا تھا انہوں نے اس نے مزاگ بھی بڑھائے ایک تسبیح کا کا کرتا تھا کہ جی آیت الکرسی کہتی ہیں پڑھتی ہیں لیکن پڑھتی رہتی ہیں کرسی 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 یہ وہ چیزیں بھی ساری تو یہ تو یہ سارا جو بہن بھائیوں میں اس قدر کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے یہ وہی حوص اقتدار لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا سے گئے پھر مہترمہ بھی اقتدار کے چکر میں چلے گئیں یہاں سے آج دن تک کسی قاتل کو نہیں پکڑا سو عوام اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قاتل خود ہی ان کی صفوں میں خود ہیں یہ لوگ اقتدار کے لیے اور جو اصل وراست کے جو لوگ دعویدار تھے وہ آج فاطمہ بھٹو بغیرہ وہ در کے مارے خوف اور وہ برملا کہتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس نے قتل کیا مرتضیٰ پھٹو کو اور وہ اپنی جان جان کو اپنی زندگی اپنے باقی بہن بھائیوں کی زندگیوں کو خطر میں نہیں ڈالنا چاہتے لیٰذا سیاست میں نہیں آ رہی ہیں یہی معاملہ پی ایمل میں ہوا پی ایمل این میں ہوا نیا شریف صاحب نے اپنے کاروبار کٹھا تھا بھائیوں کا سب کا لیکن جس طرح اپنے سگے بھائیوں کو میاں صاحب نے ایک وہ وہی وہ محورہ کے مکھن سے بال کی طرح اٹھا کے باہر کیا تو وہ وہ بھی جہداد اور جو چکے میاں نواز شریف اور شہباز شریف سیاست میں آ چکے تھے اور حکمرانی تھے ان کے پاس تو وہ تو بچارے آواز بھی نہیں نکال سکے ان کے جو کزنز وغیرہ تھے اقتدار دولت یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیتو آنی جانی انسان کے ہاتھ میں ایک وقت میں ہوتی ہیں اور دوسرے لمحے میں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور ان اینی کیس جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو یہ تو سب کچھ یہی رہے گا لیکن پھر ہم کیوں اس کے لیے ایمان بھی اپنا فروخت کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں ہمارا خون سفید ہو جاتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اس لالج میں ہم اپنے ملک کا بھی بڑا گھر کر لیتے ہیں اب ان اس صورتحال میں جو میں بات جس کی وجہ سے یہ میں نے یہ قصہ چھیڑا اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے محترم نواز شریف صاحب کی شباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے بعد لوگ تازیت وغیرہ کے لیے آ رہے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ جو قبیلے کا جتنا حصہ لندن میں بیٹھا وہ لندن نہیں رہا وہ کوئی نہیں آیا یہاں پہ مریل کے لیے بہرحال ایک خاندانی مسئلہ لیکن یہاں کیا ہوا یہاں دیکھئے کہ چودری نصار جو کہ شباز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں بڑے دوست رہے ہیں وہ ملنے کے لیے تازیت کے لیے وہاں گئے اب ذہن میں یہ رکھئے کہ چودری شہباز چودری نصار جو ہیں چودری نصار علی ان کا میاں نواز شریف سے یا کسی اور سے کوئی اختراف نہیں تھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں میاں نواز شریف کو یہی مشورہ دیتا رہا ہوں کہ آپ کنفرنٹیشن نہ کریں آپ ایک سوبر قسم کی سیاست کریں آپ الجے نہیں مختلف اداروں کے ساتھ اور بڑا صحیح مشورہ تھا کیونکہ اس میں کوئی خرابی تو میاں صاحب کی ہے میاں صاحب کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ ہر دور میں جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں تو کسی نے کسی کے ساتھ ان کا مسئلہ بن گیا کسی نے کسی کے ساتھ سنگھ پھسا کے بیٹھ گئے اور نتیجہ اس کا یہ کہ ملک نے بھی نقصان اٹھایا اور ان لوگوں نے بھی تو چودری نصار کے مشورہ تو ٹھیک تھا چودری نصار در حقیقت ان کے بھیدی ہیں وہ ان کے ہر کام کو جانتے ہیں ان کو پتا تھا وہ ذکر بھی انہوں نے کیا کہ 93 میں یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ 93 میں بھی ان کے پاس تھے گو کہ جب آپ نے مقدمہ لڑا تو جھوٹ گولا کہ ہم نے دوہزار چھے میں لیے ہیں تو چودری نصار کی بھی وفاداریاں ان کے ساتھ بے تہاشا تھی ملک کے ساتھ نہیں تھی انہوں نے بھی کبھی ان کے وہ راز جو کہ عام دنیا میں ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں چودری نصار جو کہ اینی شاہد تھے انہوں نے کبھی نہیں کھولے سو وفاداری آکے خراب کہاں ہوئی جہاں انہوں نے محلوسیت دیکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب مریم کی لیڈرشپ میں میں کام نہیں کر سکتا کچھ اختلاف تو کنفرنٹیشن نہ کرنے کی وجہ سے تھا ہی مشاورت میں لیکن اس کے پر آکے تو بات میں سمیت ہوں تان ٹوٹ گئی کہ جب انہوں نے کہا کہ مریم کی لیڈرشپ میں میں نہیں کام کر سکتا اور پھر میاں صاحب نے ان کو الگ کیا اور اس کے بعد مریم اور چودری نصار کے آپس کے تعلقات بالکل ختم ہو گئے اور میاں صاحب کی سیاست جو تھی اس پہ مریم حاوی رہی وہی وہ آپ کہہ لیجئے کہ ساشیں اور وہی جھوٹ بولنے اور پھر کنفرنٹیشن الزام تراشیہ کام اپنے غلط الزام دائم بائیں پھینکنے افواج پاکستان پہ ان حالات میں چودری نصار بالکل ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے لیکن لازمان جب شہباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو تازیت کرنا ضروری تھی اب اندر کی خبر یہ ہے کہ تازیت کر کے وہ تو چلے گئے اور ہو سکتا ہے تازیت کی تو سیاست اور باقی معمولات معاملات وغیرہ جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہوں لیکن جب مریم کو پتہ چلا ہے کہ یہ چودری نصار یہاں ہیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی خاصی کنفرنٹیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ جو میرا دشمن ہے یہ یہاں کیوں آیا اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی جو میں ہماری تلا ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر کوئی تھوڑا رییکٹ کیا اور پھر جب مریم نے اپنے والد کو کانٹریکٹ کیا انگلینڈ میں تو انہوں نے اس کو خاموش رہنے کی کا مشورہ دیا لیکن وہ شاید نہیں ہوا اور پھر حمزہ شہباز اس کی میسس کے ساتھ بھی خاصی تلقنامی ہوئی وہاں پہ یہ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے یہ صرف یہ جو رشتے ہیں ان کا تقدس ختم ہو جاتا ہے باپ کی جگہ پہ آپ کا چچا ہے لیکن اس کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہ حوص اقتدار کی وہ لالچ جس کے لیے آپ ہر طرح کا جھوٹ سچ بول رہے ہیں جس کے لیے ہر طرح کی آپ کہانیاں گھڑتے ہیں جس میں آپ آپ اپنے اللہ کو بھول چکے ہوئے ہیں کہ کہیں اور جواب دے ہی ہوگی ہماری اس کے لیے پھر میاں شہباز شریف وغیرہ کوئی چیز نہیں حمدہ شہباز میں نے سنا تھا لوگوں سے خود میرے ساتھ بات نہیں ہوئی وہ گلہ کرتے تھے کہ جب یہ سارے چلے گئے سعودی ریبیا میں مزے میں تھے تو میں یہاں پہ جیل کاٹ رہا تھا اور اب بھی یہ لوگ باہر جا کے مزے میں ہیں میں یہاں پہ جیل کاٹ رہا ہوں جیل تو لازمان اپنے ہی معاملات اور اپنے کاموں کی وجہ سے کاٹ رہے ہوں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ حالات جو ہیں یہ مولوسیت کی وجہ سے آج درپیش ہیں اور ملک محروم ہے میرٹ سے ملک محروم ہے اپنے اچھے لیڈر سے ملک محروم ہے اس ملک کے اندر پڑے لکھے بچوں کی اہلیت کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لیکن عللے تللے اور جو آنادے ہیں آپ کی وہ آپ کے ذمہ لگ گئی ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو بھی پا لیں ان کی حکمرانی تسلیم کریں اور یہ ملک جو آپ نے حاصل کیا تھا عوام کی بہتری کے لیے وہ ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ اپنی بہتری کر سکے اپنے خاندانوں کو پال سکیں یہ سوچ ہے اور دکھ اور افسوس ان لوگوں پہ ہے جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ان کے اولادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پڑے لکھے سیاستدان ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے اور ان کی فضولیات اور ان کی تقریروں کی جو بھی لگویات ہوتی ہیں وہ سنتے نظر آتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا دکھ پرمان چڑتا ہے اور قوم پھر اس کا خمیادہ بھگتی ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات